بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کریں دوستو میری دعا ہے اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں عطا فرمائے اور سال دوہزار بائیس آپ کے لئے اور میرے لئے بھی بہت اچھا رہے آمین تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس پیپار کی تو اس مہینے میں آپ کی انکم اچھی ہوگی اور اس دوران آپ کو آرڈر اچھے ملیں گے لیکن جنوری کی چودہ تاریخ تک چندرما مریح اور کیتو کا ملاب ہوگا جس کی وجہ سے یہ مہینہ آپ کے لئے کچھ ملا جلا رہے گا اس دوران آپ کو تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اس مہینے میں آپ کو سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی لیکن انکم پورا مہینہ اچھی آپ کی ہوتی رہے گی اور جو لوگ بیرون ملک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں کوئی کسٹم ڈیوٹی لگو ہوتی ہے اور آپ ویسے ہی اپنا مال لا رہے ہیں تو جنوری کی چودہ تاریخ تک آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی آپ کا مال پکڑا جا سکتا ہے اس کے تھوڑے بہت چانس بن رہے ہیں اس دوران آپ امانداری سے اپنے کام کو کریں ورنہ تھوڑی بہت پرنٹی ہو سکتی ہے اور اس مہینے میں آپ کے پرانے کلائنٹ بھی آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں جو کسی وجہ سے چلے گئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں اس مہینے کی پچیس تاریخ تک آپ کی انکم بہت اچھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ جو کی بات کریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے نورمل رہے گا کچھ خاص بدلاؤ ہوتا نظر نہیں آ رہا جیسا چل رہا تھا اس دوران آپ کے لیے ویسا ہی رہے گا جن دوستوں نے میرے چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن اورال پر پریس ضرور کریں شکریہ تعلیم کی بات کریں تو یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اور جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس دوران آپ کو کامیابی ملے گی لیکن اس مہینے میں آپ کو من لگا کر پڑھائی کرنی ہوگی ورنہ دکت ہو سکتی ہے گھر فیملی کی بات کریں تو گھر میں کسی کی کیریئر میں اچھی گروت ہو سکتی ہے اور اس دوران خیر و برکت ہوگی اور آپس میں زیادہ تار پیار محبت ہوگا لیکن اس مہینے میں آپ کی اولاد تھوڑی سی آلس میں رہے گی اور جو لوگ شادی شدہ ہیں یہ مہینہ آپ کے لیے اس لحاظ سے نورمل رہے گا یعنی جیسا چل رہا تھا فیلحال ویسا ہی رہے گا اور اس دوران آپ کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں اور جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں یہ مہینہ آپ کے لیے اس لحاظ سے تھوڑا سا سلو رہے گا اس دوران تھوڑی سی انبن ہو سکتی ہے احتیاط کریں صحت کی بات کریں تو اس مہینے میں معمولی سی دکت ہو سکتی ہے سردی کی وجہ سے خانسی نزلہ اور زکام وغیرہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ احتیاط کریں آج کے لیے بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ